بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اور ایگریمنٹ کے ساتھ وہ آپ کو شناختی کارٹ کی کاپی پروائیڈ کرتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں جو پرٹیکولرز منشن ہیں کیا یہ درست ہیں کیا یہ ایڈی کارٹ نمبر درست ہے نہیں ہیں ڈیٹ آف برد درست ہے یا ایڈریس وغیرہ درست ہیں نہیں ہیں اگر نادا کے ریکارٹ میں یہ ریکارٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں ہیں تو آپ اس کے آئیڈی کارٹ کی ویریفیکیشن آن لائن کر سکتے ہیں کیا تککار ہوگا کون کون سے سٹیپس آپ کو فالو کرنا پڑیں گے پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاؤں گا ویڈیو کی ڈیف میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسیز لینی ہے وہ ویڈیو ریلیٹیڈ میٹر ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کرونا ہے یوکی یویسے کینیڈا آسٹریلیا ترکی بغیرہ کے لیے یا پھر ٹرانسلیشن سرویسیز حاصل کرنی ہے تو گیون نمبر زیرو تری زیرو تری فائی ایٹو ڈیو ڈیو سیون پر صرف ویڈ سیپ کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دو یہ میں نے گیارہ سکرین شاٹ لے لیے ہیں آئی ڈی کارڈ کی ویوریفیکشن کی تھی کسی کے آئی ڈی کارڈ کی اس میں کون کونسے سیپس کو فالو کیا تھا تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں نمبر فرسٹ فیلسٹ اپ ہمیں اس جو ہے ویب سائٹ پر جانا پڑے گا آئی ڈی ڈاوڈرہ ڈاوڈرہ ڈاوڈی ڈاوڈی ڈاوڈ پی کے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو آسانی کے لیے آپ کے سانی کے لیے اب سب سے پہلے آپ جب آپ اس کے لنک پر جائیں گے تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس طرح کے جو ویو ہے اس طرح کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا تو سب سے پہلے یہ آپ کے اپنے ایمیل ایڈریس کو پٹ کرنا ہے اور پاسفیٹ کو پٹ کرنا ہے یہاں پہ انٹر کرنا ہے لیکن اگر آپ فرس ٹیم یہاں پہ نظر کی ویب سیٹ پر آئے ہیں تو آپ کو اس کا جو ایک عدد کریٹ اکاؤنٹ میں جا کے اکاؤنٹ کو کریٹ کرنا پڑے گا کس اکاؤنٹ کو کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ اگر یوٹیوب پہ لکھیں گے ہاؤ ٹو کریٹ نظر آکاؤنٹ تو پاسیبلٹی ہے فرسٹ والی ویڈیو میری ہی آئے ایک سال قبل میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کو آپ جو بھی پروسیس میں بتایا گیا ہے اس کو آپ فالو کریں جب آپ کا آئی ڈی جو ہے جنریٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ ای میل ایڈریس یہاں پہ جو آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ پٹ کریں پاسفرڈ پٹ کریں جو آپ نے اپنے لئے چوز کیا تھا اور یہاں پہ کوڈ جو اس کو ری پریڈیوز کر دیں اس کے بعد لاؤگ ان پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کی وینڈو نمودار ہو جائے گی یہاں پہ terms and condition کی اس کو آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں accept and continue پہ جب آپ کلک کریں گے تو تھرڈ والی وینڈو آپ کے سامنے اس طرح کی کچھ نمودار ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں new application کا option ہے existing application کا option ہے download کا ہے یا contact us کا ہے تو یہاں پہ ہم new application پر جو ہے کلک کریں گے جب آپ new application پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کی کچھ window open ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے option آ جائیں گے کہ new application آپ کس بارے میں چاہ رہے ہیں issues of id card ہے یا verification of existing id card ہے expedient existing application ہے cancellation of id card ہے تو یہاں ہمارے پاس چکے id card کو verify کرنا ہے اس کا print لینا ہے تو یہاں پہ ہم second only option پر کلک کریں گے verification of existing identity card جب ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک اور option نمودار ہو جائیں گے یہاں پہ which type of document یعنی آپ verification تو چاہ رہے ہیں لیکن کس ڈی کارڈ کی verification چاہ رہے ہیں کیونکہ cnac پہ ڈی کارڈ ہوتا ہے نائکو بھی ڈی کارڈ ہوتا ہے تو اس طرح کی کونسا identity card ہے اس کی verification چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ cnic کی verification چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گے جب ہم یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک اور option نمودار ہو جائے گا start application کا start application پہ جب ہم کلک کریں گے verification details آپ سے پوچھے گا کہ ڈی کارڈ نمبر کیا ہے جو بھی ڈی کارڈ آپ verification کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈی کارڈ نمبر کی آپ کو ایک عدد اس کی جو ہے date of issue آپ دیکھ لیں جو بھی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے جس کی بھی verification آپ کو درکار ہے آپ کو پاس ہے یا نہیں ہے date of issue آپ کو چاہیے اس کی verification کے لیے تو فرکزمپل آپ یہاں پہ ڈی کارڈ نمبر پٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو card کا جو date of issue ہے وہ نہیں پتا یا آپ correct نہیں پرس کرتے فرزمپل یہاں پہ میں نے غلط پرس کر دی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے بھی میں بتا رہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ڈی کارڈ نمبر صحیح ہے date of issue ہے card کی issue کی date وہ غلط ہے اور یہاں پہ آپ proceed پہ کے button پر click کر دیں گے تو اس طرح کی کچھ window آپ کے سامنے آ شکتی ہے یہاں پہ میں نے ڈی کارڈ نمبر کو hide کر دیا ہے verification کی date آجی گی کہ کس دن آپ نے verification اس کیلئے apply کیا ہے یا کوشش کی ہے تو یہاں پہ جو ان کا system ہے وہ کہتا ہے this system has never issued an identity card number with date اتنا کیونکہ میں نے date یہ والی put کی تھی اور اس ID card number کی یہ والی date of issue نہیں تھی پھر جب ہم نے اس کی correct date of issue انٹر کی یہاں پہ ہم نے ID card number بھی correct mention کیا اور date of issue بھی correct mention کی تو ہمارے سامنے اس طرح کی کچھ window نمودار ہوگی اور اب بلکہ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں فرس والی window میں جب ہم یہاں پہ گئے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس نادرہ کی account میں 200 روپے balance تھا اور 50 روپے اس کی verification fees درکار ہوتی ہے تو 50 روپے اس کی verification کس stage پر کٹتی ہے یہ بھی آپ کو چل کے آگے بتاتا ہوں تو یہاں پہ جب ہم نے اس کا ID card number put کیا اور accurate ID card کی جو data feature ہے وہ میں mention کی تو ہمارے سامنے اس طرح کی window نمودار ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ balance 150 روپے رہ گئے ہیں یعنی 200 روپے تھے اس میں اور 50 روپے منس ہو گئے اور 50 روپے رہ گئے ID card کی verification fees 50 روپے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ID card number کے آ جائے گا اور verification کی data جائے گی کہ کس دن آپ نے apply کیا ہے verification کے لیے یہاں پہ جب آپ اس کو click کریں گے by clicking you agree that you have the consent of ID card holder یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو انہوں نے لکھا گیا کہ آپ اگر ID card holder کی consent کے بغیر ویریفکی کریں گے اس کا ID card یا لیڈیز ہے جنٹس ہے تو یہ ایک crime ہے تو آپ یہاں پہ جب آپ click کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی کچھ window نمودار ہو جائے گی جس میں ID card number آ جائے گا verification کی detail آ جائے گے اور اس طرح کا کچھ card آ جائے گا میں نے privacy کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے particular کو hide کر دیا ہے جہاں پہ نام ولدیت gender country of state citizen number date of birth issue date date of expiry card type ID card POC ہے جو بھی ہے اور یہاں پہ old NIC اس کا not available آ رہا ہے present address آ جائے گا اور permanent address آ دے گا یہاں پہ picture آ جائے گی اور یہاں پہ آپ جیک سکتے ہیں statuses کا card کا verified ہے یعنی یہ والا جو ID card number ہے date of issue ہے یہ آپ کے سامنے particles آ رہے ہیں یہ verified ہے یہ بالکل accurate ہے ناظرہ کے record سے fetch کیے گئے ہیں تو اس طرح آپ ID card کی verification کر سکتے ہیں ہی جیمیی ناظرہ کے ہم اس کے Frankfurt object